زندہ بار زندہ بار انکر شرمان زندہ بار جمہو میں فور جی بہال کرو بہال کرو جمہوں کے یوہوں کے ساتھ انیائے کرنا بہن کرو لیکن دیکھنا پھر سارے دنگیں پیچھے رکھے ہیں بھرات مطافی انیائے کرنا بہن کرو جمہوں میں فور جی بہن کرو جمہوں میں فور جی بہن کرو جمہوں یوہ زندہ بار زندہ بار ایک جوٹ جمہوں یوہ زندہ بار زندہ بار یوہوں کے ساتھ انیائے کرنا بہن کرو جمہوں میں فور جی بہن کرو بہن کرو جمہوں میں فور جی بہت کرو بہت کرو جمہوں کے یووہوں کے ساتھ انیائے کرنا بند کرو بند کرو میں آجے سنگ سینی یود پریزیڈنٹ ایک جو جمہوں میں آج یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا جو ویروت پر رشن ہے وہ فور جی کے لیے ہے پچھلے پندرہ مہینوں سے ہمارے یہاں جمہوں میں جو فور جی بند کیا گیا ہے اس سے ہماری یووہوں کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگے جس طرح سے کرونا پیریٹ چل رہا ہے پیچھے سے اس وقت میں ہمارے یوہوں کے پاس جیسے کالجز بند ہیں سکول بند ہیں تو ان کے پاس کوئی بھی مدد نہیں ہے جسے وہ آگے پڑھ سکیں ہمارے یوہوں کے پاس ایک ہی سورسہ وہ ہے فور جی کہ فور جی کی مدد سے وہ آگے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھ سکیں آگے چل سکیں پر جس طرح سرکار نے یہ فور جی بند کیا گیا ہے پچھلے پندرہ مہینوں سے تو اس کا ہم کہنا چاہتے ہیں ہم اس چیز کے خلاف ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار یہ کیوں بھول گئی ہے کہ ہمارے جمہوں کے یوہ پہلے ہی کشمیر کے یوہوں سے پیچھے ہیں کیوں وہ یہ رکھتے ہیں جس میں یہ دسمیشن کرتے ہیں کہ جمہوں کے یوہوں کو جابز تک نہیں دیتے ہیں تو جو سینٹر میں ہمارے یوہوں جو ایک کمپیڈیٹ کر پاتے ہیں دوسرے کی یوہوں کے ساتھ ادھر سٹیٹ کے ساتھ اس کا ایک مادم ہے ہمارا یوٹیوب اپنا جو ہمارا گوگل وغیرہ جو ہمارا نیٹ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اپنے پڑھائی کے سورٹ ہیں اپنے طریقے پڑھائی کے اس کا ارہام سے بڑھ سکتے ہیں اور آگے اس کی اپنے پڑھ سکتے ہیں آگے ہم اپنے جابز میں رگارڈیاں آگے بڑھ سکتے ہیں پر ہوا کیا یہاں پہ کہ یہاں بند ہونے کے قارن 4G یہاں بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں ہماری مین ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ 4G ریسٹور ہونا چاہیے پر یہاں پہ ہم ایک چیز کہنا چاہتے ہیں جو سرکار ایک اپنا ایکسکیوز دیتی ہے کہ ہم یہاں پہ اسے ریسٹور اس لیے نہیں کر رہے ہیں 4G کیونکہ ملتے ہیں سا یہ قارن تو ہم بتا دیں کہ جو پہلے وران مانی جب مرا تھا تو 33 دن کشمیر بند رہا تھا اس وقت بھی یہاں پہ 4G چلا تھا اگر اس وقت ان کو نیشنل سیکیورٹی کا ایشیو نہیں دکھا تو آج کس مناہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے قارن ہم یہاں 4G بند کر رہے ہیں